السلام علیکم تین ہزار تین سو تیتی بنیادی انگلیش الفاظ کا کورس یہ لازمی کر لے اگر آپ ابھی ابھی انگلیش سیکھنا شروع کر رہے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے کافی زیادہ مفید ثابت ہوگا کیونکہ دوستو یہ کورس خاص کر ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو ابھی ابھی انگلیش سیکھنا شروع کر رہے ہیں تو یہ الفاظ آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے خاص کر یہ کورس اگر آپ شروع سے لے کے آخر تک کر لیتے ہیں دوستو اس کورس کی ہر کلاس میں آپ کو 110 can you imagine دوستو اگر آپ 110 بنیادی انگلیش الفاظ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے انگلیش بول چال کتنا زیادہ آسان ہو جائے گا اس سبق کے نوٹس آپ ویڈیو کے نیچے دیئے گیا لیں کہ ذریعے بہ آسان ہی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ یوں ہی لگتار انگلیش سیکھ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تو چلیں دوستو آج کی ہی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بازار مارکیٹ بازار کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں مارکیٹ آپ بازار کو انگلیش میں بازار بھی کہہ سکتے ہیں بازار یا مارکیٹ ٹھیک ہے دونوں میں سے آپ کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں یعنی سے کہ I am going to the market یا I am going to the bazaar تو دونوں میں سے کوئی بھی ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لوگ یا مقدار یہ والا ورڈ دو مختلف چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی آپ نے مقدار بتانی ہو یا آپ نے لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہو جیسے کہ موسیز آف پاکستان پاکستان کے لوگ تو مقدار بھی آپ بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کو انگلیش میں مئیر کہتے ہیں مئیر کیا بولنا ہے مئیر جیسے کہ درزی آپ کا ناپ لیتا ہے ٹھیک ہے تو انگلیش میں جو ورڈ یوز کریں گے اس کے لئے وہ کون سو ہوگا مئیر ٹھیک ہے پلیس ٹیک مائی مئیر منٹ میرا ناپ لے لیں گوشت کو انگلیش میں میٹ کہتے ہیں میٹ ایک اور ورڈ ہمارے پاس ہے م دبل ای ٹی اس کا مانہ کیا ہوتا ہے ملقات کرنا ملنا ٹھیک ہے چلانگ لگانے کو انگلیش میں جمپ کہتے ہیں جمپ ٹیڑے کو انگلیش میں کرو کہتے ہیں کیا بولنا اس ورڈ کو کرو ٹیڑا نقصان کو انگلیش میں ڈیمیج کہتے ہیں ڈیمیج کو آپ ناؤن اور ایسے ورپ دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تم نے میری کار کو نقصان پہنچایا تو ڈیمیج نقصان یا نقصان کرنا بیٹی ڈاٹر ملقات میٹنگ آج میری ملقات ہے قابل ایبل ایبل کمانا کیا ہوتا ہے قابل کے بارے میں about tell me about yourself اپنے بارے میں بتاؤ مجھے اوپر above جیسے کہ above in the sky اوپر آسمان میں اس پار کو انگلیش میں across کہتے ہیں across جیسے کہ across the road road کے ساتھ یا road کے اس پار ٹھیک ہے عمل کرنا act act means عمل کرنا جیسے کہ قوانین کی پاس تاری کرنے چاہیے ان کو عمل کرنا چاہیے جیسے کہ قوانین کو follow کرنا چاہیے ان پر عمل کرنا چاہیے کیڑا insect insect آلا instrument کیا بولنا ہے instrument instrument سمندر سی کیا بولنا ہے سی نشست seat please have a seat please بیٹھ جائیے دبلے کو انگلیش میں slim کہتے ہیں slim slim تقسیم division divide کرنا تقسیم کرنا اور division جب ناؤن بنے گا تو اس کا مانا کیا ہوگا تقسیم بیما insurance جیسے کہ گاڑی کے insurance کروائی جاتی ہے انسان کی بھی insurance وغیرہ کرتے ہیں بیما دلچسپی یا soothe interest interest word ہمارے پاس کیا ہوگا دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے interest دلچسپی I'm not interested مجھے دلچسپی نہیں ہوں soothe I don't want any interest مجھے کوئی soothe نہیں چاہیے اجاد کو انگلیش میں invention کہتے ہیں invention invention لعاب یا جیلی کو انگلیش میں جیلی کہتے ہیں jelly شک doubt یہاں پر بھی silent ہوگا پینہ drink drink چلانا drive یا driving چلانے کے عمل کو کہتے ہیں گردو غبار dust dust جوڑنا join یہاں پر ہم joint لگائیں گے join کمانا ہوتا ہے مل جانا کسی کے ساتھ چلے جانا can you join me کہ آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں اور اگر آپ joint use کریں گے یہاں پر tea لگا دیں گے تو اس کمانا کیا ہوگا جوڑنا ملانا suffer journey journey جج 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 کو آپ اردو میں جج بھی کہہ سکتے ہیں یا وہ شخص جو انصاف کرتا ہو ٹھیک ہے distance فاصلہ distance فاصلہ example مثال example ٹھیک ہے exchange مبادلہ آپس میں دو چیزیں exchange کرنا ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں مبادلہ کرنا تبدیل کرنا glass glass کا مانا ہوتا ہے glass glass یا شیشہ بھی کہتے ہیں تو glass کو آپ دو مانا میں استعمال کر سکتے ہیں glass کے لیے یا شیشے کے لیے gold sona gold کا مانا کیا ہوتا ہے sona lean جھک جانا جھکنے کو انگلیش میں lean کہتے ہیں legacy legacy ورثہ mutual باہمی یعنی دونوں طرف سے ہونا mutual relationship indicate اشارہ کرنا indicate اشارہ کرنا lesson یہ lesson ہوگا evil lesson جس کا مانا ہوتا ہے کم کرنا inflation inflation مہنگائی احساس feeling احساس یہ ہے جس بات feeling fiction افسانہ fiction along on تنہا اکیلا along ساتھ please come along with me میرے ساتھ آؤ already پہلے سے already کمانا کیا ہوتا ہے پہلے سے also be also be field شعبہ یا میدان آپ اس ورڈ کو دو معنی میں استعمال کر سکتے ہیں میدان یا شعبہ fight لڑائی fight لڑائی آگ یا گولی چلانے کے لیے آپ انگلیش میں یہ والا ورڈ یوز کریں گے fire fire خوبصورت beautiful beautiful bonus insanity جو کہ implies کو دیا جاتا ہے منتلی یا جیسے بھی ان کا سسٹم ہوتا ہے منافع وغیرہ یا کوئی bonus وغیرہ ہوتا لگ سے دیا جاتا ہے جو salary سے ہٹ کے ہوتا ہے ٹھیک ہے trouble مشکل trouble مشکل آسانی یا سہولت کو انگلیش میں ease کہتے ہیں ease handy karamid یا آسان handy karamid یا آسان became بن گیا یہ والا ہم past میں use کر رہے ہیں اس کا جو present ہوگا وہ ہوگا become become became become بن گیا because کیونکہ because کیونکہ be little be little اہمیت کم کرنا bad bad بستر although کیا بولنا ہے although اگرچہ approach نکتہ نظر یا رسائی approach appreciate appreciate تعریف کرنا approve مان لینا approve anyway بہرحال apply درخواست کرنا apply solitry solitry tanha ya tanhai assure یقین proper 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 مناسب یا peak appoint tkaderi کرنا capable 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 ahel capture capture پکڑنا گرفتار کرنا جال یا trap trap نازک یا اہم crucial crucial بیس کرنا debate debate خسارہ یا کمی deficit deficit سورتحال circumstance 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 دعویٰ کرنا claim claim انقلاب evolution examine جانچنا examine انکار کرنا deny deny انکار کرنا واضح کرنا depict 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 gain فائدہ یا حاصل کرنا gaze تارنا پھیلنا expand expand explode بھٹنا explode expose بینکاب کرنا expose guilty مجرم gently آہستہ سے grab پکڑنا اثر impact 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 means اثر آیت کرنا impose impose throughout پوری طرح throughout پوری طرح necessary necessary لازمی یا ضروری edge کنارہ edge means کنارہ پہلے سے beforehand beforehand دھوکھا دینا deceit deceit بھوت monster monster نگرانے کرنا supervise supervise ہمنام namesake namesake لکھنے والا writer انفرادی individual حساب کتاب account account means حساب کتاب کافی adequate یہ مطلب کوئی چیز آپ کے لئے کافی ہو جانا sufficient enough تو تینوں میں سے آپ کوئی بھی word use کر سکتے ہیں adequate پہلے ego alive zinda alive تانگلی کو انگلیش میں alley کہتے ہیں alley اندازہ لگانا توقع کرنا anticipate 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 واضح کو انگلیش میں apparent کہتے ہیں apparent apparent آغاز beginning beginning کمانا آغاز starting بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تانگ کرنا bother bother آب و ہوا کو انگلیش میں climate کہتے ہیں climate اس کو climate نہیں بولنا climate تبدیل کرنا convert convert جمع کرنا یا ملانا combine combine کو آپ دو meaning میں استعمال کر سکتے ہیں جمع کرنا یا ملانا فرضی بات کو انگلیش میں assumption کہتے ہیں یعنی ایسی سوچ یا کسی بھی چیز کو آپ فرض کر لیتے ہیں خود سے تو اسے ہم انگلیش میں کیا کہتے ہیں assumption یہاں پر آپ نے اس کو assumption نہیں بولنا assumption assumption دوستو آج کا ہمارا last word ہے تنقید کرنا criticize criticize اس کو cryti نہیں بولنا criticize size تل دن اللہ حافظ